لیکن یہ جو سیلف سیبوٹیجنگ بہیوئیرز ہیں سارے جن کو ہم اڈکٹیب بہیوئیرز کہتے ہیں یہ سیلف سیبوٹیجنگ بہیوئیرز ہیں اور سیلف سیبوٹیجنگ بہیوئیرز وہ ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ہم نے کسی اور حالات میں کیا تھا اور دکھی ہم کسی اور حالات میں جیسے میں نے کہا شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی لڑکی کو یا لڑکے کو کوئی پسند کرتا ہے تو وہ کوئی اور حالات ہوتے ہیں اور جب ان کے اندر ناراضگی پیدا ہوتی ہے ان کے درمیان تو بالکل ہی حالات بدل چکے ہوتے ہیں تو نئے حالات جینے نہیں دیتے اور پرانے حالات واپس نہیں آسکتے اور یہ جو کشم کش ہے اس میں تکلیف چلتی رہتی ہے تو نشے کی بیماری میں بھی تکلیف چلتی رہتی ہے نشہ کرو تو تکلیف چلتی رہتی ہے نشہ چھوڑو تو تکلیف چلتی رہتی ہے لیکن ایک فرق ہے کہ نشہ کرو تو تکلیف چلتی رہتی ہے تکلیف بڑھتی رہتی ہے اور نشہ چھوڑو تو تکلیف چلتی رہتی ہے اور تکلیف کم ہوتی رہتی ہے دونوں میں کیا فرق ہوا ایک کا گراف اوپر جا رہا ہے اور ایک کا گراف نیچے آ رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا جو تکلیفوں کا گراف ہے بڑی وہ تیزی سے وینش ہونا شروع ہوتا ہے خاص طور پر اگر وہ اجزو انکسار سے کام لے اور گرینڈیوسٹی سے بچے بہت لوگ ہیں جو بڑے شوق سے گرینڈیوسٹی کا مظہرہ کرتے ہیں اور اجزو انکسار کی دولت کو نہیں سمجھتے اس کرنسی کو نہیں سمجھتے جو اجزو انکسار کی کرنسی ہے لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پرواہ جو بھی ہو آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ مجھے نہیں پرواہ کچھ بھی ہو کیا آپ کے بھی موہ سے کبھی نکلا کہ مجھے نتائج کی پرواہ نہیں میرے خیال میں شاید اندر کہیں ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہوگی لیکن اگر بندہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے نتائج کی پرواہ نہیں تو اس سے اس کی زندگی کے اوپر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جن سے مجھے انٹریکٹ کرنا پڑا زندگی میں اور انہوں نے کبھی نہ کبھی کہا کہ ان کو نتائج کی پرواہ نہیں ہے اور میں نے ہمیشہ کہا کہ مجھے نتائج کی پرواہ ہے definitely higher power یعنی power greater than myself جو کہ میرے اردگرد کوئی بھی ہو سکتی ہے even کوئی کتاب ہو سکتی ہے کوئی article ہو سکتا ہے وہ highest power ہے ٹھیک ہے نا وہ higher power نہیں ہے وہ highest power ہے highest power اور higher power میں فرق ہے میں اور higher power اور میری highest power تو highest power جو ہوتی ہے وہ کوئی اس کو خدا کہتا ہے کوئی اس کو اللہ کہتا ہے کوئی بگوان کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن مطلب وہی ہے کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انگریز اس کو گاڈ کہتے ہیں تو مطلب وہی ہے وہ بات سمجھنا چاہیے وہ ہائیسٹ پاور ہے لیکن ہائیسٹ پاور کے درمیان ہمارے اور ہائیسٹ پاور کے درمیان کچھ ہائر پاورز ہوتی ہیں جو ماں باپ ہو کوئی بزرگ ہوگے کوئی کانسلرز ہمارے ہوگے کوئی محلے میں کوئی خاص کوئی سیانہ بندہ ہے یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو اچھی زندگی گزارتا ہے اور آپ اس سے رانمائی لے لیتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہ مسئلہ حال ہو جاتے ہیں جب لوگ میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں سے رجوع کر سکتے ہیں ایسے بزرگوں سے جو اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اگر سے وہ کانسلر نہیں ہوتے سیکالوجسٹ نہیں ہوتے لیکن آپ کو اپنے تجربے سے وہ کچھ رانمائی دے سکتے ہیں اور وہ رانمائی آپ کے کام آ سکتی ہے اور وہ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوٹے مٹے ٹپس دے سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں اور این اے میٹنگ میں بھی یہ سپانسر بنانے کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ سپانسر کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی رہنمائی دینی ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے